پاکستان کے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے پاکستان کی اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ بننے والے اتحاد میں اپنی تقریر کی بہت عرصے بعد میاں نواز شریف کی کوئی تقریر اس طرح ولولے کے ساتھ دیکھنے اور سننے کو ملی جس میں انہوں نے کھل کر دل کی باتیں کی میں آپ کو اپنی سچی قیفیت اور اپینین بتاؤں تو مجھے وہ زمانہ یاد آ رہا تھا نائنٹین نائنٹی نائنٹی تری نائنٹی سیمن جب زیالہ کے مرنے کے بعد نائنٹین ایٹی ایٹ میں ان کے مرنے کے بعد ایک عجیب قسم کی پولیٹیکل میوزیکل چیئر چلی تھی بینظیر صاحبہ آتی تھی ان کو فوج ہٹا دیتی تھی نواز شریف صاحب آئے نواز شریف اس وقت آئی جے آئے کہ اتحاد کا حساب تھے اور وزیراعظم بنے وہ اس وقت بالکل واضح طور پر پاکستان آرمی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے مطابق چل رہے تھے ان کی حکومت بنی جب پہلی بار ان کی حکومت گرائی گئی تو ان کو اندازہ ہوا کہ ان کو لانے والے ہی آئی جے آئی کے اتحاد سے کس طرح جمہوریت کے کھلوار سے کھیلتے ہیں انہوں نے وہی باتیں کل کی اپنی تقریر میں کی اور پھر اس کے بعد دوبارہ مجھے یاد ہے انہی نائنٹیز کے دور میں بے نظیر صاحبہ کی دوسری حکومت بنی پھر ان کی حکومت کو گرائی گیا پھر میوزیکل چیر میں نواز شریف آئے اور پھر نواز شریف کو مکمل طور پر اندازہ ہو گیا کہ ان کی پاکستان اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی آرمی کے ساتھ نہیں بن سکتی وہ جمہوریت کے ساتھ اسی طرح کھیلتے رہیں گے اور اس کے بعد میاں نواز شریف کی کبھی بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کے ساتھ نہیں بن سکی آج میں تفسرہ کروں گا ان کی اس تقریر کے حوالے سے جو قریب پچپن منٹ کی تقریر ہے اور میرا تفسرہ اس تقریر کے کچھ ابتدائی پارٹس کے حوالے سے ہے میں چاہوں گا کہ میں آگے بھی دو ایک دنوں میں مزید تفسرے کروں آج کے میرے اس تفسرے کو میاں نواز شریف کی تقریر کے کانٹیکس میں والیوم ون کہہ سکتے ہیں میں دو شاید تفسرے اور کروں گا کیونکہ یہ تقریر بہت ہی اہمیت کی حامل ہے جمہوریت کے ساتھ پاکستان میں کس طرح کھیلا جا رہا ہے میں پہلا ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پاکستان کو جمہوری نظام سے مسلسل محروم رکھا گیا ہے جمہوریت کی روح عوام کی رائے ہوتی ہے یعنی ملک کا انتظام وہ لوگ چلائے ہیں جنہیں عوام اپنے ووٹوں کی اکثریت سے یہ حق دے جب جمہوریت کی اس بنیاد پر ضرب لگتی ہے اور ووٹ کی عزت کو پامال کر دیا جاتا ہے تو سارا جمہوری عمل بالکل بے مانی اور جانی ہو کر رہ جاتا ہے جب عوام کے مقدس امانت میں خیانت کی جاتی ہے اور انتخابی عمل سے پہلے یہ تیہ کر لیا جاتا ہے کہ کس کو جتانا ہے اور کس کو ہروانا ہے انتخابات میں دھاندی سے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے جاتے ہیں اور رہی صحیح قصر حکومت سازی کے لیے جور طور پر نکال دی جاتی ہے تو اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ کس 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 طرح سے عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے میاں نواز شریف نے اپنی تقریر کے اس ابتدائی حصے میں چند لفظوں میں پاکستان میں جو جمہوریت کا نظام ہے یا جس طرح وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کو بیان کر دیا میاں نواز شریف سے بہتر کون جانتا ہوگا تین بار پاکستان کے پرائم منسٹر بنے پاکستان کی سیاست میں ایک لمبے عرصے سے اپنی سیاسی ایننگز کھیل رہے ہیں سبی اتار چڑھاؤ کے ادوار سے گزرے اس وقت وہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انگلینڈ سے وہ ویڈیو کانفرنس پر جو اے پی ایس کی پاکستان کی اپوزیشن پارٹیوں کے اتحاد کی ایک کانفرنس منکت ہوئی اس سے وہ خطاب کر رہے تھے بہت ہی اہم خطاب بہت اہم تقریر بہت عرصے بعد میاں نواز شریف کو اس طرح ولولے کے ساتھ دل کی باتیں کہتے اور کرتے سنا تقریر کے اگلے حصے میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو نا دکھائی دینے والی قوتیں ہیں وہ یہ لفظ تو استعمال نہیں کرتے میں یہ کرتا ہوں اور کینیڈا میں بیٹھ کے کہتا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور میاں نواز شریف نے واضح طور پر نہ صرف اشارہ دیا بلکہ ذکر بھی کیا کوئی انہوں نے کسی قسم کی لگی لپٹی نہیں کی بلکہ کھل کے بات کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ایسا کرنے سے اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ کھلوار کا جو عمل ہے 73 سال سے اس سے ان کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا ان دیاستی اداروں کو کہ اس سے پاکستان کی جگہ سائی ہو رہی ہے سنیے میاں نواز شریف صاحب کے اپنے ایکسپیرینس کے تحت وہ کیا کہتے ہیں بدکسمتی سے پاکستان کو اس طرح کے تجربات کی لیبوریٹری بنا کر رکھ دیا گیا ہے اگر کبھی عوام کی کوئی نمائندہ حکومت بن بھی گئی تو اسے ہر طرح کی سازش کے ذریعے سے پہلے بے اثر اور پھر فارق کر دیا جاتا ہے اس میں یہ بھی پروانی کی جاتی کہ اس سے ریاستی دھانچہ کمزور ہوگا اقوام عالم میں جگہ ہنسائی ہوگی اور عوام کا ریاستی اداروں پر سے اعتماد اٹھ جائے گا یہ بات پاکستان کے بچے بچے کی زبان پر ہے کہ تیہتر سالہ اقواریف میں جگہ ہنسائی ہوگی ایک بار بھی کسی منتقد وزرعظم کو اپنی پانچ سال کی آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی ہر ڈکٹیٹر نے عوصتاً نو سال غیر آئینی طور پر حکومت کی جبکہ عوام کے ووڈر سے منتقد وزرعظم کو عوصتاً دو سال سے زیادہ کا عرصہ شاید ہی ملا ہو ہیٹس آف می انواز شریف میرا نہیں حیال کہ آپ نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ حقیقت اور سچائی سے دور ہیں بہت مربوط انداز کے ساتھ اپنے تجربات کی روشنی میں آپ نے بالکل سچ کہا کہ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی اور اس سے بڑی جگہ ہسائی کیا ہوگی کہ پاکستان کا کوئی وزیر آزم بھی تیہتر سال سے اپنے انسیپشن کے دن سے آئی اپنے پانچ سال پورے نہیں کر سکا انہوں نے کہا کہ آن این ایوریج کوئی دو دھائی سال ہر وزیر آزم نے اقتدار میں آنے کے بعد حکومت کی ہے جبکہ ڈکٹیٹرز نے ہر ڈکٹیٹر نے سالوں حکومت کی ہے آن این ایوریج نو سال تک ہر ڈکٹیٹر نے حکومت کی ہے یہ ہے صورتحال وہ کھل کے کہتے ہیں کہ جرنیلوں کی مہم جوئی کے بارے میں سنیں اس ویڈیو کلپ میں اسی تقریر سے یہ ویڈیو کلپ ہے جرنیلوں کی مہم جوئی کو روکنے کے لیے نائنٹین سیونٹی تری کے آئین میں آرٹکل چھے ڈالا گیا آرٹکل سکس لیکن اس کے بعد بھی بیس سال جرنیلی آمریت کے نظر ہو گئے کھل کے کہتے ہیں میان نواز شریف صاحب کہ جرنیلوں کی مہم جوئی کو روکنے کے لیے پاکستان کے کانسٹیٹویشن میں آرٹکل سکس ڈالا گیا مگر اس کے باوجود جرنیل اپنی مہم جوئی سے باز نہیں آئے اور نہ آتے ہیں پھر انہوں نے ایک آمر کی کہانی بھی سنائی جو ظاہرہ جرنیل پرویز مشرف ہیں وہ کہانی انہوں نے مختصر لفظوں میں اپنی تقریر میں کیسے سنائی سنتے ہیں میان نواز شریف کے زبانی خواتینوں حضرات اور جناب صدر جب ایک ڈکٹیٹر کو آئین شکنی کے جرم میں پہلی بار عدالت کے کٹیرے میں لائے گیا تو آپ نے دیکھا کیا ہوا کیا ہوا مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ جس طرح ہر ماشاءاللہ کو عدالتوں نے جائز قرار دیا ڈکٹیٹرز کو آئین سے کھلوار کرنے کا اختیار دیا تین تین سالوں کے لئے دیا اسی طرح دو بار آئین توڑنے والے کو بریت کا سرٹیفیکیٹ بھی عدالتوں ہی نے دیا اسے ایک دن تو کیا ایک گھنٹے کیلئے بھی جیل میں نہ ڈالا جا سکا پوری داستان ہے میرے پاس جو کسی وقت سناؤں گا میاں صاحب کہتے ہیں میرے پاس پوری داستان ہے جو میں کسی دن سناؤں گا میاں صاحب کی طرح یہ داستان ہر سنسیبل پاکستان کے سابق یا موجودہ شہری کے پاس ہوگی مگر میرے صاحب کا سیاست میں بلا شبہ بہت طویل تجربہ ہے اور ان کا ایک لمبا سفر ہے جب میرے صاحب اس داستان کو سنائیں گے تو وہ ان سائٹ سٹوری ہوگی لیکن میاں صاحب کی اس داستان کی ان جرنیلوں کو پرواہ ہے نہ میاں صاحب نہ پاکستان کا کوئی سیاستدان پاکستان آرمی کے انسٹیٹوشن کے خلاف ہے وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ انسٹیٹوشن اپنے انسٹیٹوشن کی حدوں کے انتر رہے پورے پاکستان کی ہر تہہ کو اپنے اندر جذب نہ کرنا چاہے نہ صرف یہ انسٹیٹوشن پاکستان کی ہر ہر تہہ کو اپنے ماتہت کرنا چاہتا ہے بلکہ اس طرح کی ماتہتی قائم کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بلا شبہ پاکستان جگہ سائی کا ایک طرح سے نمونہ بن چکا ہے پوری دنیا کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جو ریجنل پیس ہے وہ ڈسٹرپ ہو رہا ہے خیر یہ وہ باتیں ہیں جس پر میں تفسرہ کچھ آج بھی کروں گا اور اس تقریر کے حوالے سے اپنے دوسری اپیسوٹس میں بھی کروں گا اب میاں صاحب آگے چل کر اپنی اسی تقریر میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو آئین پہ عمل کرنے والے سیاستدان ہیں وہ تو جیلوں میں پڑے ہو رہے ہیں اور کسی بھی فوجی آمر یا فوجی جرنیل کی کسی بھی بے قائدگی پر کوئی بڑی سزا سامنے نہیں آتی سنیوں اور دیکھئے میاں صاحب کا یہ ویڈیو کر جبکہ آئین پر عمل کرنے والے ابھی تک کٹیروں میں کھڑے ہیں اور جیلوں میں پڑے ہیں ہماری تاریخ میں تقریباً تیتی سال کا عرصہ فوجی آمریت کی نظر ہو گیا یہاں صرف ایک ڈکٹیٹر پر مقدمہ چلا خصوصی عدالت بنی کاروائی ہوئی اسے آئین اور قانون کے تحت سزا سنائی گئی لیکن کیا ہوا میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہوا کیا مجرم گرفت میں آ گیا کیا سزا ملی یہ سب تو دور کی بات ہوا تو یہ کہ عدالت ہی سنے سے غیر آئینی قرار دے دی گئی یہاں کوئی یہ انہونی بات نہیں یعنی پاکستان میں یہ کوئی انہونی بات نہیں کہ کسی ڈکٹیٹر کے بڑے سے بڑے جرم پر بھی کوئی کاروائی نہ ہو اور اگر ہو بھی جائے تو کوئی اسے چھو بھی نہ سکے اور اگر کوئی فیصلہ آ بھی جائے تو صرف سزا ہی نہیں عدالت کو بھی ہوا میں اڑا دیا جائے لیکن آخر کب تک میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی یہ تقریر تاریخ ساس تقریر ہے اس کی گونچ سالوں تک رہے گی مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ بطور سیاستدان میاں نواز شریف اپنے سیاسی مہرے چلنا بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اس تقریر میں میاں نواز شریف نے کئی سیاسی بینیفٹس لینے کے لیے باتیں کی ہیں وہ ایک سیاستدان کا اپنا حق ہوتا ہے آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں دوسری سیاسی پارٹیوں کے لوگ یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یا میڈیا کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ میاں صاحب کی اس تقریر میں بہت سارے ان کے اپنے سیاسی انگلز تھے یہ بات اپنی جگہ پہ ہے اس پر بھی میں آگے کی قسطوں میں کچھ بات کروں گا لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے کھل کر دل کی باتے کی ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے حامی جو لوگ ہیں ایک مائنسٹ بن گیا ہے کہ یہ بوٹوں والے بڑے ہی عزیز ہیں یہ پاکستان کے ہر ادارے کے رکھوالے ہیں پاکستان کے ہر معاملے کے پنجابی ہوں میں کھل کے کہتا ہوں ہر معاملے کے معاملے ہیں یہ ہم پنجابیوں کی اکثریت بھی اس بات پر کننس ہے اب شاید وہ اکثریت بھی نہیں رہی میاں نواز شریف خود پنجابی ہیں اور میاں نواز شریف کے فالورز کی ایک بڑی تعداد پنجابیوں کی ہے وہ شاید ڈرتے ہوئے یا خوف سے یہ باتیں نہیں کر رہے مگر ان میں بھی یہ ریالائزیشن آ چکی ہے کہ صرف اور صرف الزام تراشیوں کی بات جب سیاستدانوں کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ ان کی کرپشن ہے جو فوج کے اندر کے مسائل ہیں اس پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے میں اگلا کلپ جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میاں نواز شریف کسی تقریر سے وہ اسی حوالے سے میاں نواز شریف بات چید کرتے ہیں دیکھئے اور سنیے اس کے برقس ان سیاستدانوں کو دیکھئے جو عوام کے ورڈوں سے وزیراعظم بنے کوئی قتل ہو گیا کوئی پھانسی چڑ گیا کوئی ہائی جیکر بن گیا چور اور غدار قرار دے دیا گیا کسی کو جلاوطن کر دیا گیا اور کوئی عمر بھر کے لیے نا اہل ہو گیا ان کے گناہ اور سزائیں ختم ہونے میں آئی نہیں رہی وہ جھوٹے مقدمات میں اپنی ماں اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیشیں بھگت رہے ہیں دراصل یہ سلوک پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور سزا بھی پاکستان کے عوامی کو مل رہی ہے میاں نواز شریف کی یہ تقریر پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں نے اور پاکستان سے باہر بسنے والے پاکستانی ڈائسپورا کے لوگوں نے جہاں کہیں بھی سنی ان میں جو بھی ضمیر رکھتے ہیں جو بھی سچ کی پرک رکھتے ہیں وہ میاں نواز شریف کے ان الزامات کو جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر لگائے ہیں ان سے انکار نہیں کریں گے کیونکہ میاں نواز شریف نے یہ الیگیشنز پاکستان کو بہتر کرنے کے لئے لگائے ہیں اور میاں نواز شریف کا یہ ویجن ہمیشہ سے رہا ہے کہ اس ریجن میں پیس کے لئے پاکستان اپنا کردار ادا کرے آگے تقریر میں میاں نواز شریف نے کشمیر اٹامک بم پاکستان کا اور پاکستان کی فوج کے اداروں کے لئے ڈفائی جو مدد ہے اس کی بھی حمایت کی ہے وہ ظاہر ہے میاں نواز شریف ایک پاکستان کے جہادیدہ سیاستدان ہونے کے ناتے اور تین بار پرائیم نیسٹر رہنے کی پوزیشن کی وجہ سے وہ یہ باتیں کریں گے ان کو کرنی بھی چاہیے لیکن یہ بات ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان کے کشمیر کے مسئلے یا ریجنل پیس کے مسئلے افغانستان کے ساتھ مسئلے ان کو جمہوری طریقے سے اور پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتے تھے اور چاہیں گے خیر یہ باتیں تو وہ ہیں جو میں شاید اگلے اپیسوڈ میں کروں گا آج کے اپیسوڈ میں میں جو تفسرہ کر رہا ہوں اس پر میں میاں نواز شریف کی تقریر کے وہ حصے جو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنجز کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور انہوں نے یہ بات بھی کھل کر کی اس حقیقت کا ادراک بھی خود کیا اور پاکستانیوں کو کروایا اور پوری دنیا کو کروایا کہ پاکستان میں ہمیشہ سے ایک پیرلل سسٹم ایک متوازی حکومت چلتی ہے سنیے یہ ویڈیو کریں آپ میں سے اکثر کو حکومت کا بھی تجربہ ہے آپ جانتے ہیں کہ عوام کی حمایت سے کوئی جمہوری حکومت بن جائے تو کس طرح اس کے ہاتھ پاؤں باند دیے جاتے ہیں اور کس طرح عوامی نمائندوں کی تذویل اور تحکیر ہوتی ہے کس طرح کردار کشی کا ایک منظم سلطلہ شروع ہو جاتا ہے کس طرح قومی مفات کے خلاف کسی سرگرمی کی نشان دی کرنے پر انہیں ملک دشمن اور کردار قرار دے دیا جاتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ یہاں یا تو مارشاللہ ہوتا ہے یا پھر منتخب جمہوری حکومت سے کہیں زیادہ طاقتور پیرلل یعنی متوازی حکومت قائم ہو جاتی ہے آج میں نے آپ کے ساتھ نواز شریف کی اس طریق ساز تقریر سے کچھ کلپس شیئر کیے اور اپنا تفسرہ بھی ساتھ شامل کیا میں آئندہ آنے والے دنوں میں نواز شریف کی اس تقریر سے اور حصے بھی پیش کروں گا اور آپ تک اپنا موقع بھی پہنچاؤں گا کہ کس طرح میں نواز شریف کا موقع اس تقریر میں کس حد تک درست ہے اور اس پر عمل کر کے پاکستان کے ادارے نہ صرف پاکستان کو مستحکم کر سکتے ہیں بلکہ ریجن میں پیس کی بنیاد بھی رکھ سکتے ہیں آج کا بلا تکلف تیزیہ نواز شریف کی تقریر کے حوالے سے یہاں تک دیکھنے کا شکریہ اس کے باقی حصوں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اگلے چند روز میں پیش ہوں گا سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفکیشن پٹن